اور سلام علیکل ناظرین پروگرام آج ہمارے کے ساتھ بڑا اہم موضوع ہے وہ یہی ہے ایک تو حمزہ شہباز جو ہے وہ انگلینڈ میں پہنچ گیا اس پہ بڑی اہم بات کرنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کون سی مشکلات آنے والے تھے سو سے پہلے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں ان لوگوں کے اوپر جیسے جیسے آپ نے دیکھا کہ کیس نکل رہے ہیں پتہ نہیں چوبیس عرب کا کیس ہے حمزہ پہ شاید اور اب ان کے جو معاملات عدالتوں میں ہیں تو یہ لوگ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کیا یہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے جس کا میں آپ کو بتاؤں گا ان لوگوں کو علم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں آن قریب دوبارہ تبدیلی آنے والی ہے یہ نہیں میں کہتا کہ انتخابات ہوں گے اتنی جلدی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی چیزیں سامنے آ جائیں تو یہ لوگ ملک چھوڑ کے پھر پاکستان سے فرار ہونے میں جو بھی طریقہ کار ہے وہ اس کے مطابق چل دیں اب یہ واپس جائے گا یا نہیں جائے گا یہ تو آپ کو وقت بتائے گا اور اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ اس کا بھائی بھی ملک چھوڑ کے جو سلمان شباز ہے وہ بھی انگلین میں موجود ہے ناظرین پاکستان میں اگر آپ دیکھیں جو میں بات کرنے والا ہوں اثر وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح یہ لوگ جو ہے یہ ملک چھوڑ کے باہر آ سکتے ہیں ان کے اوپر کیس ہیں ان کے اوپر پچیس مئی کے بھی جوابات انہوں نے دینے آئے اس کے باوجود ہے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے مجھے یہی ہے کہ اس کا باپ وزیراعظم میں اس کو کون روکے گا وہ تو غریب آدمی کے لئے مسئیبت ہوتی ہے اگر اس کے اوپر کچھ چھوٹا موٹا بھی کیس پاڑ جائے تھے افائی آلے اس سے جانے نہیں دیتے لیکن ان لوگوں کو روکنے اللہ کوئی نہیں ہے اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اور بھی لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے باہر نکلنے کی کوشی کریں ان کو بھی پتا ہے کہ آن قریب اگر عمران خان کے خلاف نہ اہلی کا جو کوئی کیس کوس ہے اس میں کوئی فیصلہ آجاتا ہے تو یہاں سے پھر حالات جو پاکستان کے بننے ہیں وہ کابو میں نہیں رہیں گے کنٹرول میں نہیں رہیں گے دوسرا عمران خان نے کال بھی دی دی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی تو ان لوگوں کو علم ہے کہ ہمارے بس میں یہ سارا کچھ نہیں رہے گا اور عوام پھر خود ان لوگوں کے دروازوں پہ پہنچے گی اور وہاں جا کے ان سے سامانگی ایک تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں دوسرا یہ ہے کہ آج میں ایک سن رہا تھا پرویز علائی کا بیان دیکھیں جب وہ بات گلت ہے گلت ہے وہ کہتا جی پلیس کی وردیاں دوبارہ بدل دی جائیں گی ان کی کرتوتیں کسی نے نہیں آج تک بدلی مگر بردیاں بدل بدل کے یہ سمجھتے ہیں کہ پتھاری وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ کوئے نے وائٹ کلر کرا لیا تو وہ اپنے کو بنگلہ سنگنا لگا وہ والے حالات بنے ہوئے ہیں یہ بردیوں میں پیسے لگتے ہیں ایک طرف ہم کہہ رہے جی قوم جو ہے بوک سے مار رہی ہے قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے قوم مشکل میں یا دوسری طرف جو بھی آتا پانچ دس سال بار بردیاں چینج کر کے اس میں سے کمیشن بنانی شروع کر دیتے اس میں سے پیسے بننے شروع کر دیتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بردیاں بار بار کیوں بدلنے کی ضرورت پڑھ رہی ہیں اب خود امدالہ لگا ہے جب بھی کوئی وزیریہ اللہ آئے گا وہ آکے اپنی بردی بھی کیے گا جناب پلیس کی یہ بردی بنا دو تو اس طرح غور کرنا چاہیے چاہے وہ پرویز علائی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے پرویز علائی صاحب کے کارنامے بڑے آئی تک چال رہے جناب انہوں نے یہ نکاح نامے پہ بھی ختم نبوت کا بخانہ بنا دیا بندہ ان سے پوچھے کہ کسی اسلامی ملک میں یہ چیزیں ہیں جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں اور اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے کیوں بارہ دفعہ یہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے میری سمجھ سے بار ہے جو آتا ہے اپنے قوانین بنا کے بیٹھ جاتا ہے تو پاکستان کو جو بھی ہے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو نکاح نامہ اسلامی ہے یا ایک عام نکاح نامہ جو بھی ہو مقصد تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اعلان کرنا کہ یہ دونوں نے شادی کارلی جس نے بھی نیاں بیوی کے رشتے میں یہ باندے گئی ہے تو یہ بارہ دفعہ کہ وہاں پہ اس طرح کے ڈرامے کرنے اور لوگوں کو بتانا کہ میں بدا نہیں کہ اسلام کے لیے کونسی خدمت کرنا اور پھر کل ان کے پی ٹی ای کے وزیر ہے وہ بھی بڑا باشن دے رہے تھے کہ اس کے کارنا میں دیکھے اسلام کے لیے وہ بھی اسلام اس طرح تھوڑا جو آپ کام کرتے اس طرح نہیں ہوتا جناب اسلام تو عمل کا نام ہے عمل آپ کے مہاں پہ کسی کے اندر بھی نہیں چاہے وہ پرویز لائی ہے چاہے وہ کوئی بھی عمران خان ہے چاہے نواز شریف ہے چواز شباز شریف ہے زرداری ہے جوٹ یوٹن سب لیتے ہیں سب سے پہلے سچ جس کی ضرورت ہے عوام کو وہ بتائیں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے چاہے وہ چیف جسٹس ہے یہ ٹوز جھوٹ کوئے آپ لوگ زندگی گزارتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے جھوٹ ایسی ہوتا ہے جیسے آرزی وہ کیمپنی لگا دیتے ہیں سلاب زدگان کے لیے جب وہ جہلی طور پہ آپ ایک ڈراما کرتے ہیں تو یہ جھوٹ بھی وہی ڈراما ہے تو پاکستان میں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پہلے بھی لوگوں کے نکاہ ہو رہے تھے لوگ زندگی گزار رہے تھے اس طرح ارزانہ آپ ایک نئی چیز لا کے لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں ان سے پوچھیں ذرا روڑ پہ چلے جائیں اور وہاں سے پوچھیں ان کو اسلام کی تعلیم کا کتنا باتا ہے صرف کارگزوں میں آپ لوگوں نے ارزانہ کوئی نہ کوئی تبدیلی کر کے کبھی پارلیمنٹ میں کبھی کچھ کبھی کچھ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اسلام کی خدمت کار رہے ہیں آپ اگر دیکھ لے تو جو ہتر میں بھی جو پارلیمنٹ کے فیصلے تھے وہ کاغذی کاروائی تھی بعض میں لوگوں نے آکے بتایا کہ یہ سیاسی فیصلے تھے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ کام آپ لوگ کرتے ہیں جنہ کا نامہ آپ ان سے پوچھے کہ اس میں مولویوں کے لیے ایک اور بھی ایسے ہی کا بندبست ہو گیا کیونکہ آپ وہ سارٹیکٹ دیں گے یا وہ اوپر کوئی ان کے لیے بھی جہاں وہ دو سو میں کام ہوتا تھا پانچ سو میں ہوتا تھا اب داستہ آرمی ہو گا خود ہی یہ لوگ مشکلات پیدا کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو دین بکھتا ہے پاکستان میں اور دین بیجتے کون ہے علماء سیاستدان آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی فتوہ آپ وہاں سے لے سکتی ہے کہ کوئی بھی بات کر کے کسی بھی بڑے مولوی کے پاس چلے جائے عالم دین یا فضل عمان کو کچھ اہد ہو یہ بھی جو کہ فتوہ دے دے گا تو جیب گریب وہاں سے فتوے نکلتی ہے پاکستان سے جو اصل اسلام ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا اب آپ اگر پیچھے چلے جائے چودہ سو سال تو وہاں بھی آپ کو اس طرح کے کام نظر نہیں آئیں گے حالانکہ اس وقت چودہ سو سال پہلے جو اسلام تھا آج تو آپ صبر بھی نہیں اس کا کر سکتے جس طرح ان لوگوں کی قربانیات اسلام کے لیے اور جس طرح ان لوگوں نے جہاد کیا اسلام کے لیے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے ہر چیز آپ سمجھتے ہیں کہ کاغذی کاروائی کاردو اس سے پتہ رہی ہمارے اندر تبدیلی آ جاتی ہے جس طرح پولیس کی وردی میں نے شروع میں کہا کارنامے میں تبدیلی کاردو پتہ رہی اور بھی کئی جگہ پہ یہ تبدیلی کر رہے ہیں تو پرویز علیہ صاحب آپ وہاں پہ یہ جو کام کار رہے ہیں اس سے پہلے بھی اسی پارلیمنٹ میں جہاں بھی آپ نے یہ کارنامے کیے وہاں آپ کی کس طرح دلائی ہوئی تھی تو بندہ سیکھتا ہے حالات سے سیکھتا ہے پاکستان جو قائد عظم تھا وہی رہنے دنے سے یہ روز نینے ڈرامے کر کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں میری سمجھ سے تو باہر ہے جو بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں ان کو وہی طریقہ کار ہونا چاہیے جو جس طرح دوسرے ممالک میں ہے یہاں پہ بھی اگر انگلینڈ میں آپ آ جائیں تو یہاں بھی اگر ریجسٹرڈ آفن صاحب شادی کرنا چاہیں جرمنی یہ کرنا چاہیں تو ان کو کوئی اس سے دلچسپ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کس مذہب سے تعلق رہتے ہیں یا کوئی آپ حلفیہ بیان دیں یا آپ یہ کہیں یا آپ وہ کہیں میرا کسی اسلامی ملک میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر سعودی عرب کی بات کار لیں تو وہاں اگر کسی کے پاس اس کی انفرمیشن ہو کہ نکال نام میں ایسے کی ہیں تو مجھے تو پتا نہیں تو مجھے ضرور فون کریں اور بتائیں کہ جناب ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں تو آپ ایک نئی چیز لے کے آکے نیا ڈراما شروع کر دیتے ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے سب سے جو ضروری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے کہ اسلام کو سمجھنا اسلامی تعلیمات کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کے مطابق زندگی کے ظاہرنا جو کہ پاکستان میں آپ کو دور دور تک نہ پبلک میں نظر آئے گا نہ سیاستدانوں میں نظر آئے گا نہ کسی ایسے محکمے میں نظر آئے گا کسی جگہ پہ بھی آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ان پر عمل کرنا چاہیے نہ کہ ان معاملات کو آپ اتنا سخت بنا دیں کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی رہے یہاں پہ آپ چلے جائیں پاکستان میں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کے پاس کتنی تعلیم ہے کتنی تربیت ہے ان کی کتنا ان کو پتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں کس طرح کسی کا احترام کرنا انسان کا ست سے پہلے انسانیت ہے وہ تو آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ یہ کس طرح کے قوانین بنا رہے ہیں یہی قوانین چوہتر میں بنے تھے لوگوں کو کہا گیا یہ مسلمان نہیں وہ آپ سے آگے نکل گئے آپ بہی کے بہی ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کے فتحے دیتے رہے اور اسی بھی اور چلتے رہے سبسکرائب کریں شام کو ملیں گے اللہ حافظ ہے موسیقی